پرگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ہنزہ کی اتاباد جھیل سے متعلق جو اب اطلاعات کے مطابق تقریباً اٹھارہ کلومیٹر طویل ہو چکی ہے اور روز تقریباً تین فٹ کے حساب سے اس پر پانی کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اب دنیا نیوز نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جیولوجیکل سروے پاکستان نے اس جھیل سے متعلق خطرات سے پہلے ہی گلگت بلدستان کی حکومت اور وفاقی محکموں کو آگاہ کر دیا تھا لیکن بروقت کاروائی نہیں ہو سکی کیوں بروقت کاروائی نہیں ہو سکی اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عیسیٰ نقوی سے جی عیسیٰ یہ خبر آپ نے دیا ہے کہ جیولوجیکل سروے پاکستان نے تو متعلق کر دیا تھا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں پھر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور فوری طور پر اقدامات نہیں اٹھائے گئے دیکھیں اپنی طرح سے تو ان محکموں کے جانب سے جو فوری رد عمل سامنے آیا ان کا تو کہنا ہے کہ انہوں نے اقدامات کیے تھے لیکن میں خود کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تقریباً ایک ہفتے موجود رہا اس واقعے کے بعد اور وہاں پر میرے جو مقامی ہیں ان سے بھی بات ہوئی یہاں سے یقیناً ایک ایفرٹ کیا گیا تھا لوگوں کو ریموف کروانے کا کہ 103 جو گھر تھے ان کو خالی کروایا گیا تھا اور ان لوگوں کو یہاں سے منتقل کیا گیا تھا لیکن سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس وقت لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس ہائی ہیزرڈ ایریا میں جو افراد انیس افراد اس لینڈ سلائڈنگ کے نیچے دب کر ہلاک ہوئے انہیں وہاں پر جانے کی اجازت کیوں کر ملی اس کے علاوہ جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہ تو ان دراروں کو بند کرنے کے لئے جو کہ ریکمنٹ کیا گیا تھا سفارش کی گئی تھی جوالوجیکل فرور پاکستان کے طرف سے کہ ان دراروں کو بند کرنے کے لئے پلاسٹک شیٹس لاکر ان کے ذریعے بند کیا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے اور اس علاقے میں پانی کی نقاسی کا ایسا نظام بنایا جائے کہ پانی جو ہے وہ دراروں میں شامل ہو کر لینڈ سلائڈنگ جس کی وجہ سے نہ ہو اور نہ ہی جو اوپر بولڈر موجود تھے جن کی وجہ سے یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی نہ ہی انہیں کنٹرولڈ بلاسٹنگ کے ذریعے تباہ کر کر ان کو وہاں سے ریموف کیا گیا جس وقت یہ لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا حالات جون کے ٹون تھے وہاں پر کوئی کام پریکٹیکلی جو ہے وہ کسی بھی دارے کے طرف سے شروع نہیں کیا گیا تھا لوگوں کو ضرور ریموف کیا گیا لیکن پھر بھی سوال ضرور موجود ہے کہ انیس افراد جو ملبیت علیہ دبکر حلاق ہوئے وہ وہاں پر کس طرح موجود تھے اس کے علاوہ اس میں جیولوجیکل سرزف پاکستان نے واضح دور پر کہا ہے کہ یہ پہار کھسکنے کا عمل دوہزار دو میں شروع ہوا تھا جس وقت اسطور میں زلزل آیا اور دوہزار پانچ کے اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں اس عمل کو تیز کر دیا تھا اور صورتحال ستمبر دوہزار ناؤ تک اس قدر خطرناک ہو گئی تھی کہ اس کو ہائی ہزرڈ کے ایریا دیکلیئر کر دیا گیا تھا اور جاوید یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس جیولوجیکل سروے کی اگر ریپورٹ کو دوہار جائزہ لیا جائے تو اس میں جو پاکستان کے ماہرین ارضیات ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس پہار میں ریت مٹی سلٹ اور چونے کی بڑی مقدار موجود ہے لہٰذا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو سامنے لینڈ سلائڈنگ ہونے کے بعد جھیل کے سامنے رکاوٹ موجود ہے اس میں یقینا گریولز کوبلز اور بولڈر جو بڑی چٹانے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ریت اور سلٹ اور مٹی کی جو موجودگی ہے وہ یہ خطرات کو بڑھاتی ہے کہ جب پانی اوور فلو کرے گا تو مٹی بہ جانے کی وجہ سے جو چٹانے ہیں ان کا سامنے ٹکے رہنے کا آسرہ کوئی نہیں رہے گا اور پانی بڑی مقدار میں نکل سکتا ہے اور یہ یقینا جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ نہ صرف یہ ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چار جنوری کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو پندرہ فرورید تک ایک مہینہ اور گیارہ دن کافی تھے کہ کام شروع کر دیا جاتا جب برس تگلنے کا عمل شروع نہیں ہوا بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیوں ابھی تک اس پر کام شروع نہیں ہو سکا اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گلگت پلدستان کے وزیراعالہ سید مہدی شاہ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں اس وقت تعدہ ترین صورتحال کیا ہے اور یہ جھیل کس حد تک خطرناک ہے دیکھ جاوید صاحب بات یہ ہے خطرناک کی جہاں تک حد ہے یہ تو اللہ کوئی بہتر معلوم ہے میں تو ایک انسان کے اپنے کپیسٹی میں بات کر رہا ہوں اور اس حوالے سے جو زیادہ تر لوگ اس میں ملعب افوائیں پہلا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جس پہ ہم لوگوں نے یہ جب جنوری میں شروع ہوا اس وقت سے اس کو اخراج کرنے کے لیے جو سسٹم میں ہم نے کٹ سسٹم لگا ہے اس پہ لیول پر پہنچنے کے لیے دو تین دن نے اس کے لیول پر جب پہنچ جائے گا تو پانی خود بہت اخراج ہونے کا اندیشہ ہے لیکن ڈائریک جیل ٹوڑنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اس لیے کہ ماہرین نے ہمارا نیسپہ والے اور دوسرے ماہرین نے ہمیں یہ بتایا ہے اور پورا گٹیل میں ہے کہ اگر وہ ایک گھنٹے میں ٹوڑتے تو کتنا نفصانات ہوں گے دو گھنٹے میں تو اس میں ٹوڑنے کا اندیشہ بہت کم ہے اللہ بہتر کرے گا کیونکہ جو نیسپہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو نیچے بہت بڑے بڑے پتھر ہے جس کی وجہ سے اسے جیل کا تحفظ حاصل ہے ایک دم سے یہ ٹوڑنے کا امکانات شاہ صاحب یہ جو سپل ویز بنانے کا کام جاری ہے اس کی تعمیر کہاں تک پہنچی ہے اور کتنا اخراج ممکن ہے ان سپل ویز کے ذریعے سپانی کا آج وہ تو اس پہ کام جاری ہے تقریباً وہ تیار بھی ہو چکا ہے اس پہ ابھی عامدرت کے لئے جیل میں محلب کشتیاں بھی چڑ رہا ہے تو یہ سپل ویز سے تو اتنا اخراج کا امکان نہیں ہے وہی سے بھی لکیش ہو رہا ہے میں ایک چیز ہے جو ہم نے کٹ لگا ہے کیونکہ جیل کا ساتھا جو ہے نے کٹ سے کوئی چار پانچ فوڑا بھی تک نیچے ہیں جب اس کے لیول پر جب جیل کا لیول برابر ہو جائے گا تو وہ خود بخود انشاءاللہ تعالی وہ اخراج ہوگا اور ابھی ہم نے سرکاری طور پر کسی کو مکانہ اور خالی کرانے یا امرجنسی نافذ نہیں کی ہے اس لیے کہ اس کا محلب خطرہ کوئی خاص خطرہ نہیں ہے لیکن گلگٹ ہونزے کے ڈیپٹی کمیشنیر اور گلگٹ کے ڈیپٹی کمیشنیر کی سربراہی میں ہم نے مختلف کمیٹیز بنایا ہوا ہے اور ان کو محلب سیکٹر وائس ہم نے تقسیم کیا ہے وہاں عطابات سے لے کے ادھر یہ نوبل سے لے کے یہاں جتل ایریا ہے اور یہ جو دنیور ایریا تک ہم نے کمیٹی بنایا ہے تو اگر ہم ایجنسی ہوا تو ہم بالکل ایلٹ ہیں انشاءاللہ تعالی گلگٹ ملزستان گورنمنٹ جو کچھ اپنے وساط میں ہواب نے کیا ہوئے اور آپ لوگ کے وساط میں یہی اپیل کروں گا لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بروقت ہم نے ادلاعات کا سسٹم کیا ہوا ہے جب ایسے ہوگا تو ہم خود ان کو شفٹ کرنے کے اعلان کریں گے اور باقیزہ ان کو رلیف دیں گے اور کسی کو ملک کی تک کم ہوگی شاہ صاحب یہ ششکٹ کے جو علاقہ ہے آئین آباد کا علاقہ ہے یہ ڈوبا ہے اور اب ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید جو تحصیل ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی ڈوبنے کا خدشہ ہے میں نے انشاءاللہ تحصیل ہیڈکوارٹر تک پہنچنے کے لئے بہت عرصت چاہیے ہیں سبانی لیکن آئین آباد ارشیس کا کتشنے تھا میں نے لارچ جب میں نے یہ پندہ بیچ دن پہلے ہمارا گرونٹر صاحب آپ کو لے کے وہاں گیا تھا تو وہاں میں ہم لوگ وہاں اترے تھے پھر ان سے لوگوں سے ملے ان کے حوصلے پر میں سلام پیش کرتا ہوں وہ لوگ بڑے حوصلے مند ہیں اور وہ بالکل اس چیز سے گبراتے نہیں وہ یہی کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور انشاءاللہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور باقی گورنمنٹ کی جو ملے وہاں جو ایکٹیوٹی سے اس سے وہ بہت مطمئن تھے ملے بیتا دکھا وہ تھوڑا سا میڈیسن کے حوالے سے تو اس میں ہم نے ہر دوسرے پیسے دن ہیلی کی ذریعے میڈیسن بھی پہنچاتے ہیں ڈاکٹر بھی بیجتے ہیں تو اس حوالے سے وہاں جو جو متاثرہ علاقے ہیں ان سے جو لوگ جنہوں نے نقل مکانی کی ہے ان کے کیمپس کی کیا صورتحال ہے طبی سہولیات ان کی خوراک کی فراہمی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر دیکھر جی بات یہ ہے کہ وہاں ہر چیز کا نظام موجود ہے نظام کیا ہوا ہے کوئی کسی کو کوئی پریشانی پہلے تو تھوڑا سردی تھا تو ہمیں تھوڑا سا پریشانی ہوتا تھا سردی کی وجہ سے اب تو اللہ حفاظ سے موسم ایسا ہے کہ آرام سے ٹینڈ میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ آرام جو گھر میں ہوتے ظاہرے اپنے گھر میں جو آرام ہوتے وہ ٹینڈ میں تو حاصل نہیں ہوگا لیکن وقتی طور پر اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم نے سب کچھ بندوز کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ بعد میں ان کی آبادکاری کے لئے بھی ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اس پلان کی طاعت جیولوجیکل سروے پاکستان نے تو پہلے ہی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا آپ کی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی کیوں اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر اس مسئلے کے حل کے لئے جی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس وقت مسلم لیت کعب کی حکومت تھی دو آزار ساتھ میں اس وقت انہوں نے فوکس والوں نے خطشات کا اظہار کیا تھا اور وہ مسلم لیت کعب نے حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا اگر وہ بروقت اس حطابات کے اس جو زمین سرگ رہا تھا اگر اس پر کاروائی کرتا تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ان کی ناہلی کا سزا ہم بکتا بہت بہت شکریہ سید مہدی شاہ گلگت بلدستان کے وزیر اعلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار ساتھ میں اس وقت کی حکومت جب مسلم لیت کعب کی حکومت بھی اس خطرے سے آگاہ کیا تھا حالانکہ جیولوجیکل سروے پاکستان نے دوہزار نو میں بھی گلگت بلدستان کے حکومت اور وفاقی حکومت کو بھی آگاہ کیا تھا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیوز وارڈ سے جاوید اکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ